اب آپ اس مبارک سلسلے کا اکیس ہلقہ سمعت فرمائیں انہوں نے کہا تم سابی ہو گیا باب دادے کا دین چھوڑ دیا انہوں نے کہا نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہو میں مسلمان ہو گئے ہوں اچھا مسلمان ہو گئے ہوں تو ہم بھی تمہیں پھر مکہ سے نہیں جانے دیتے ہیں باری ورزی عمرہ ختم کیا کافر انہوں نے پکڑ کے قید کر دیا انہوں نے کہا ہم تمہیں تھوڑے چھوڑ دیں گے تم مسلمان ہو جاؤ انہوں نے کہا مکہ والو تم مجھے چھوڑو یا نہ چھوڑو میں تو مسلمان ہو گیا ایک بات یاد رکھ لو میرا قتل کرنا سعودہ بڑا مہنگا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے باری ورزی وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی اس کو اپنے علاقے کا مل گیا اس نے کہا کہ بہلے قبیلے کو کہہ دے نا قرآن اس نے مجھے گرفتار کر لے اس علاقے سے ان کو ایک گندم کا دانہ نہ گذرنے دو کوئی ان کا تجاربی وفد ہے لٹ اور اپنے علاقے پر ایک ذرہ کوئی غضائی اجناس نہیں گذرنے دینی اور ساری غضائی اجناس آتی تھی تماما سے سارا اراقت وہی آباد تھا اب جب ان کو خبر ملی کہ سماما نے یہ کر دیا انہوں نے کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تم پھر ایسا نہ کرو انہوں نے کہا آپ میری برزی ہے چھوڑو قتل کرو تمہاری برزی میں کوئی معافی شاہ بھی نہیں مانتا میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے تم کیا ہو قریش تمہاری تعداد تو دو ہزار مقاتل بھی نہیں ہے میرے بعد تو ستر ہزار مقاتل ہیں کیا بچوں علی بات کرتے ہو مجھے دو سزا موت دیتے ہو دیتے دو وہاں جانے کے بعد اس نے پورا پابندی لگا دی اب قریش برنے لگ گئے اتنے مجبور ہوئے کہ ایک وفد بھیجامدین منورہ میں کہ حضور ہم پر رحم کریں ہمارا تو نت کا بند ہو گیا کہا حضور ہم کہاں جائیں ٹھیک ہے آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے آپ کی ہماری جنگ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں آپ کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں آپ یہ چاہتے ہیں بھوکھے مر جائیں مہربانی کریں آپ اس عمامہ کو آدمی بھیجیں وہ تو کوئی ایک دانہ نہیں گھدرنے دیتا اللہ کا بندہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آ گیا حضور نے فرمایا اچھا ہم اس کو پیغام بھیجتے ہیں اور ہم سے بھی جو مدد ہوگی ہم کریں گے حضور نے پیغام بھیجا اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ آپ کا حکم ہے اب آپ تو مجھے جو بھی حکم دیں آپ کہیں تو میں اپنے سر پر بھی یہ آرم غزا لے کر ان کو پہنچانے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کا حکم نہ آتا تو پھر میں قریش کو سمجھتا کہ قریش کیا ہے تو انہی اصناب ہیں یہ سب واقعات جو ہیں تقریباً پانچ ہجری کے واقعات ہیں غزوہ خندق غزوہ احضاب اسی طرح بنی قریدہ کو سزا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی غطفان بنو فزارہ بنی سلیم اور ان تمام احابیش اور ان تمام قبائل کے خلاف ایکشن کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بزاتی ہی چلتے چلتے مدینہ منورہ سے آپ اندادہ فرمائیں کہ بادی عثمان میں پہنچے اور دس صحابہ جن کی قیادت حضرت ابو بکر کا رہتے وہ تو مکہ میں بھی پہنچے یعنی اندادہ فرمائیں کہ وجہ کیا تھی کہ حضور کا وہ فرمان اب اللہ نے سچا کر دکھایا تھا کہ نہنو نغضو قریشا لم یغضونا بعد اليوم آج کے بعد ہم قریش پر حبلہ کریں گے ہم قریش پر چڑھائی کریں گے لیکن اب قریش کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں اسی واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورة الاحذاب قرآن پاک کی سورت کا نام بھی سورة الاحذاب ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرا مدنی جب خوف آئے ڈر آئے تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے ان کی آنکھیں موت سے پھٹی جاتی ہیں موت آگئی جب خوف چلا جائے پھر ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ کارتے اولائک لم یؤمنو وہ ہرگز ایمان لینا فَأَحْبَتَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيقًا اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کہہ چاہتے ہیں کہ یہ حضبون الاحذاب لم یزہگو یعنی ان منافقوں کو تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ابھی تک یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں گیا یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں خندق کے اس طرف لشکر بیٹھا ہوا ہے تھوڑا پیچھے آٹ گیا ہے بس زیادہ زیادہ ان کو یہ خیال تھا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اڑا دیا ہے اور میرا مدینہ منافقوں کا جب یہ حال ہے اگر یہ آپ کے ساتھ رہتے اور خندق کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے پھر بھی نہ لڑتے کیونکہ جب دل آپ کے ساتھ نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا لمن کان يرجو اللہ وليوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فلمارا المؤمنون الاحذاب قالوا حذا ما وعدن اللہ ورسول وصدق اللہ ورسول اور جب وہ احذاب لشکر آئے تو جو مومن تھے ان نے جب دیکھا ان نے کہا کہ بلکل اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچا ہے وَمَا ذَادَهُمْ إِلَّا ایمَانٍ وَتَسْلِيمًا ان مؤمنوں کا تو اور ایمان بڑھ گیا ان نے کہا یہ تو ہونا ہے ہم پر حملے ہوں گے ہمیں آزمایا جائے گا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آَحَدُ اللَّهَ عَلَيْهُ میرا مدنی ان مؤمنوں میں ایسے لوگ ہیں جو نے سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَزَادْ نَحَبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے بعد ابھی انتدار میں ہیں وہ ہرگز نہیں بدلے لِيَجْدِيَ اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِسْدْقِهِمْ اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ انشاء اور چاہیں تو منافقوں کو عذاب دیں اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا الرَّحِيمًا اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کی وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا کافر اپنے غصے میں کھولتے ہوئے واپس جلے گئے کچھ بھی نہ ملا وَقَفَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَالِ اللہ نے مومنوں کو کتال سے بھی بچا لیا وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ذَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ سَيَاسِیِهِمْ اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہلِ کتاب کو وہ بنی قریدہ ان کو اپنوں کے کنوں سے ہم نے اتارا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبِ ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا روب ڈالا فریقا تقتلون و تاثرون فریقا ان میں سے ایک پارٹی ایک جماعت کو قتل کیا گیا ایک کو قید کیا گیا وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَلْ لَمْ تَتَعُوْهَا اور میرا بدنی ہم نے آپ کو ان کی زمینوں کا ان کی حویلیوں کا وارث کیا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ دبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت لکھنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے اسلام کو غالب کیا کفر کو مغلوب کیا اور مدینہ منورہ کی قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ استحقام بخشا وَاللہُ تعالیٰ آلم وَعِلْمُهُ عَتَبُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ جَاعُوا بِالْإِفْكِ أُسْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرٌ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قال النبي صلى الله عليه وسلم الشد إيزاءا الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكْ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ برادرانِ اسلام واجب اللہ احترام مزرگو بھائیو عزیز نوجوانو سیرتِ نبی پاک صلى الله عليه وسلم کے سلسلہِ درس میں الحمدللہ ہم نے غزوہِ خندق یا غزوہِ احزاب سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر حضور صلى الله عليه وسلم کا بنی قریضہ پر محاصرہ اور اللہ نے حضور صلى الله عليه وسلم کو کامیابیتہ فرمائی یہود کو ذلت و خواری نصیب ہوئی کہ ان کے مقاتلین کو قتل کی سزا دی گئی اور ان کے باقی جو غلام تھے عورتیں تھیں وہ ضراری بن گئے اور پورا مالِ غنیمت جو تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل گیا اس کے بعد حضور صلى الله عليه وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ غزوہِ احزاب جن لوگوں نے قریش کے ساتھ مل کر یہود کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ اندہ کوئی قبیلہ جرت نہ کرے تو حضور صلى الله عليه وسلم نے مختلف سراعہ بھیجے کیونکہ اس میں بنی فضارہ نے بھی حملہ کیا تھا بنو سلیم نے بھی حملہ کیا سلیم نے بھی حملہ کیا تھا بنو غطفان نے بھی حملہ کیا تھا احابیش نے بھی حملہ کیا تھا یہود نے بھی حملہ کیا تھا خریش نے بھی حملہ کیا تھا بنو سقیف نے بھی بڑے قبائل سارے کٹے ہوئے تھے تو تمام اطراف میں حضور صلى الله عليه وسلم نے اپنے سراعہ بھیجے صحابہ کو بھیجا کے ان کے ساتھ جنگ کریں تو انہیں واقعات میں سے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے لشکر دے کر بھیجا کہ وہ بنو سلیم جو ہیں ان کا مقابلہ کریں زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر بنی سلیم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے انہیں قابیہ بھی دی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح نسرت سے ہم کنار فرمایا اور بنو سلیم جو تھے وہ شکست کھا گئے ان کا تمام مال جو تھا وہ مال غنیمت بنا اور حضرت زید بن حارسہ اس کو لے کے مدینہ آئے اور اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب العاسی یہ اب العاسی جو ہیں یہ دراصل کرشی ہیں اور یہ داماد تھے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب جو ہے ان کے شہرات بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اتفاق کی قدرتی شان دیکھیں کہ یہ مقامیں یعنی غضوہ بدر کے موقع پر بھی قید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک تفصیلی واقعہ پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں آپ نے انہوں کو چھوڑ دیا تھا اور انہیں وعدہ لیا تھا کہ بھئی آپ اب مکہ میں جا کر میری بیٹی کو مدینہ بیٹھ دیں چونکہ اب تو کافر اور مسلمان کا کوئی اتماع ہو نہیں سکتا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ بیٹھ بھیجوا دیا اب ابن سلیم کے ساتھ جب زید ابن حرسہ نے لڑائی لڑی تو خدا کی قدرتی یہ ان کے حلیف تھے یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے یہ بھی قید ہو گئے یہ دوبارہ قید ہو کر مدینہ بیٹھ بھیجوا دیا تو بی بی زینب جو ان کی زوجہ تھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کو پتا چلا کہ میرا شوہر جو ہے قید بھی ہو گیا ہے اور مدینہ بھی آ گیا ہے اسے پتا تھا کہ قیدی ان کو اب معافی تھوڑی ملے گی اور یہ تو پھر دوبارہ قید ہو کے آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نواز کے لیے اللہ اکبر فرمایا نماز شروع فرمائی تو بی زینب نے اپنے گھر سے زور سے آواز دی کہ ابل آسی کو میں نے پناہ دے دی اس دور میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ دے دے اپنے امان میں لے لے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا مسلمانوں کی حفظ امان پناہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا اور یہ ایسا رواج تھا کہ اس کا تو کافر جو تھے مکہ کے وہ بھی لحاظ کرتے تھے مشرقین بھی لحاظ کرتے تھے تمام جائر لحاظ کرتے تھے کہ اب یہ بندہ میری پناہ میں ہیں اب جب تک وہ اپنی پناہ نہ چھوڑے اس کو نقصان نہیں پہنچا جا سکتا کیوں اپنے بندے سے کیوں لڑائی لڑی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ بالعاصی کی رفتار ہو کے آیا ہے اور بی بی زینب نے اعلان کر دیا ہے پناہ دینے کا تو حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ لا اعلم آپ نے فرمایا ہے تو مجھے تو اس سزاعت پاک کی قسم ہے جو میرے قبض ہے خدرت میں مجھے کوئی علم نہیں ہے اس وقت تاکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کا جونکہ داماد ہے تو اس کو ریایت مل رہی ہے حضور نے فرمایا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور میری بیٹی نے پناہ دی ہے تو کیوں دی ہے بہرحال اب یہ معاملہ ان مجاہدین کے ہاتھ میں ہے جو ان کو گرفتار کر کے لائے اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول کر لیں اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول نہ کریں اس معاملے میں میں دخل لیں زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان مجاہدین صحابہ کو بلایا گیا جن نے وہ جنگ لڑی تھی ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو ان نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو حضور کی بیٹی پناہ دے چکی ہوں تو ہم اس کو کیسے پناہ نہ دیں ان نے کہا کہ عرصاللہ صرف پناہ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے قیدی کو بلکل چھوڑتے ہیں اور بغیر کسی فیدیہ کے اس سے کچھ نہیں لیں گے ہم اور اس کا جو مال ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کو ہم واپس کریں گے حضور آخر کو بات ہے ایک بات ہے ہم دنیا میں قیدی ہوتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں بھاگ جاتے ہیں مارے جاتے ہیں گفتار ہو جاتے ہیں آخر کچھ ہوا آپ کا داماد ہے اور پھر آپ کی بیٹی نے پناہ دے دی ہے تو ہماری تو یہ قوم میں ایک مسائل ہیں اگر کوئی پناہ اور دے دیتا پھر بھی تو آخر ہم قبول کرتے تو بہرحال ان نے فیصلہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی چونکہ یہ معاملہ مجاہدین کا ہیں اور ان کا حق ہے یہ ان کا قیدی ہے اور اس کا مال جو ہے ان کے لیے مال غنیمت کا حصہ ہے وہ جانے اور فیصلہ جانے صحابہ نے عبیل آسی کو چھوڑ دیا عبیل آسی اپنے پورے سامان کے ساتھ باعزت طور پر بری ہو کر مکہ میں پہنچ جب مکہ میں آئے تو ان کے بعد لوگوں کی بڑی امانات تھیں اپنے لوگوں کو بلایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ بھی عبیل آسی واپس آگیا عبیل آسی واپس آگیا آخر قبیلہ کا آدمی تھا سارے لوگ کٹے ہو گئے اس نے ایک ایک امانت سب کو پہنچائی اور اس کے بعد ان نے پوچھا کہ بھی کوئی آدمی مکہ میں ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی امانت کوئی چیز میرے پاس ہو ان نے کہا کہ لا بللہ ما وجدناک الا صادقا وفیع کہ عبیل آسی ہم نے آپ کو سچا بھی پایا ہم نے آپ کو امانت والا بھی پایا کہ آپ نے ہماری ہر چیز ہمیں محفوظ لٹا دی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری صداقت اور میری عدالت کی گواہی دے رہے ہو تو پھر آج اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے میں نے مدینہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ قیدی تھا اس لیے اسلام قبول نہیں کیا اور میں نے راستے میں اس لیے قبول نہیں کیا آپ کہیں گے کہ ہماری امانتیں کھا گیا اب میں نے ہر کسی کو اپنی چیز لوٹا دی ہے آپ کو اگر ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے میں نے مدینہ میں جا کر جو نواز دیکھی ہے میں نے جو قرآن سنا ہے میں نے جو مسلمانوں کا امن دیکھا ہے ان کا عمل دیکھا ہے حضور پاک کے ساتھ ان کی محبت دیکھی ہے تو میرے دل میں اللہ کی اس دین نے اتنا اثر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے اور تم وکے والے گواہ ہو جاؤ میں اسلام کا اعلان کر رہا ہوں اور اللہ کی شان ہے وہ اسلام قبول کر کے مقد مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضور پاک نے بی بی زینب ان کی جو بی بی تھی ان کے گھر میں واپس بھی اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے واقعات ہیں جو الحمدللہ ہم اول سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں یا ایندہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائیں گے ہم پڑھیں گے اس میں سیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر ہر عمل اور ہر ہر عمل کا ہر پہلو جو ہے وہ امت کے سامنے آئے کہ جنگ میں حضور کا کیا کردار دشمن کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے مجاہدین کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے تو یہ سارا آپ کا ہر عمل ہر قول ہر فعل اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے سبق ہے دعوت ہے ہدایت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب ان کے گھر میں واپس بیٹ دی تو یہیں سے علماء نے مسرح لکھالا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی مرد و عورت کا نکاح تھا اور بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی نکاح کو نکاح تصور کیا جائے گا چونکہ اب العاصی کا نکاح دمانہ جاہلیت میں ہوا تھا جب اب العاصی کافر تھا لیکن جب اب العاصی اسلام لے آیا بی بی زینب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں اور وہ بھی اسلام سے مشرف ہو گئیں حضور کی بیٹی ہیں تو اب حضور نے یہ نہیں حکم دیا کہ بھی دوبارہ نکاح کرو اسی نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح مبارک جو ہے جو بی بی خدیجہ سے ہوا تھا تو حضور کی عمر مبارک پچیس سال تھا اور اس وقت تو اسلام قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا اور وہ نکاح پڑھانے والے کون تھے ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان نے خطبہ پڑھایا تھا اور مشرقین مکہ باقیدہ نکاح پڑھتے تھے باقیدہ گواہ ہوتے تھے باقیدہ خطبہ ہوتا تھا اب حضور پر جب قرآن نازل ہوا شریعت نازل ہوئی تو اب تجدید نکاح نہیں کی گئی اسی نکاح کو قائم رکھا اس سے علماء نے مسرہ نکالا یہی کام ہوتا ہے فقہہ کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہمیں ابو انیفہ کی اور امام شافی کی اور امام مالک کی اور امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے ان کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حدیث تو آپ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا واقعہ تو آپ بھی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب الاسی آگئے ابھی بھی جانب واپس ہو گئی لیکن یہ مسئلہ وہ فقی سمجھے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اسی عقد سابق کو اسی نکاح سابق کو حضور نے نکاح تسلیم کیا تو یہ کام ہوتا ہے فقہہ کا کہ وہ حدیث مبارک سے جو مسائل کا استنبات ہوتا ہے یعنی اس حدیث سے اس سے جو جو فوائد ہیں جو بنافع ہیں جو موتی نکلتے ہیں وہ چن کے امت کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ بن المستلق اور اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے اصل اس کی غزوے کی سبب یہ تھا کہ بن المستلق کا جو سردار تھا حارس ابن زرار یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا حارس ابن زرار کو جب پتا لگا کہ مسلمان روزانہ حملہ کر رہے ہیں کبھی اس قبیلے پہ کبھی اس قبیلے پہ کبھی اس قبیلے پہ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان تو ان کو تعدب عدب سکا رہے ہیں کہ ظالموں تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی تم کیوں مدینہ منفرہ پہ چڑھتا ہو مسلمان خود تو نہیں لڑے اور یاد رکھیں مسلمان کبھی فساد نہیں کرتا اسلام کبھی فساد نہیں کرتا جہاد اور فساد میں تو آسمان و زمین کا فرق ہے جہاد اور فساد ایک نہیں ہوتا اسلام نے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں جہاں جہاں بھی اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے اور طاقت دی ہے اسلام نے تو امن سلام تھی رواداری ما بھی کس اپنا کردار پیش کیا ہے وہ کہیں فاتح بن کر فتح کے نشے میں آ کر اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ مفتو قوموں کی عزتیں اجار دیں اس نے تو سب کی حفاظت کی لیکن حرزب نے درار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھی مسلمان ہر قبیلے سے لڑ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے قبیلے کو پہلے سے تیار کر کے مسلمانوں پہ حبلہ کر دیں اس نے جنگ کی تیاری شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حرزب نے درار جو ہے قبیلہ ابن المسترق جو ہے وہ اپنی لٹنے لشکت جو ہے تیار کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا ہم چڑھائی کریں وہ نہیں چڑھائی کر سکتے ہم اچھا ان میں اتنی جورت ہو گئی ہے کہ وہ اب مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا لشکر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ گئی آپ نے فرمایا اچھا ان میں اب اتنی جورت ہو گئی ہے کہ وہ پھر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں حضور پاک نے سریعہ نہیں پیجیا بلکہ خود بھی غزوے میں شریف اور اس کا بڑی تفصیل سے واقعہ ہے بہرحال قصہ آئے مختصر کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی ہارزم نے ضرار جو تھا اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ فتح بھی ایسی ہوئی ایسی فتح ہوئی کہ ایسی فتح کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنگ شروع ہوتے ہی ان کا سردار ہارزم نے ضرار اور دس آدمی جو تھے مارے گئے اور ان کا پرچم گر گیا اور سب نشکری جو تھے انہیں ہتھیار ڈالے جب ہی ہے تو ایک ہی حلے میں مسلمان نے ہمارے دس بڑے بڑے سورما جو تھے مار ڈالے تو آگے کیا ہوگا اور وہ قبائل کے لوگ تھے انہیں دیکھا کہ ہمارا سردار بھی مارا گیا اور دس بڑے بڑے ہمارے جنگ جو جو تھے وہ بھی مارے گئے اور بڑی بات ہی ہے کہ ہمارا پرچم جو تھا وہ نیچے گر گیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکست فاضح ہیں تو لہٰذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیئے شکست ہو گئی کہ یہ حارس ابن زرار کی بیٹی تھی جوہریہ بی بی یہ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے میں آئی حضور پاک نے اسے آزاد فرمانے کے بعد نکاح فرمایا اور اپنی بی بی بنا کے انبہات المومنین میں شامل فرما دی یہ بی بی جوہریہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدہ آئشہ صدیقہ رلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ مار آئیتو احدا میں نے اپنے اماراتا لہا تکریم کا تکریم جوہریہ میں نے ایسی عورت آج تک روح زمین پہ نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی عزت ملی ہو اس کی قوم کو جب بی بی جوہریہ سے حضور نے نکاح فرمائے تو سارے صحابہ کٹے انہیں کہا خدا کے بندے یہ سوچو کہ بی بی جوہریہ حضور کی بی بی بن گئی اس کی قوم کے جو ہمارے پاس غلام ہیں وہ تو حضور کے سسران ہیں یہ تو ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا پھر بی بی جوہریہ سے حضور نے شادی فرمائے لی ہے اب ان کے سارے رشتہ دار ہم نے پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس غلام ہیں ابھی ہم تو بھی آزاد کرتے ہیں ہم تو حضور کے رشتہ داروں کو غلام نہیں بڑا سکتے ہیں سب نے آزاد کر دی تو بی بی جوہریہ کی وجہ سے پوری قوم کو آزادی مل گئی تمام قوم کے غلام جتے ہو آزاد ہو گئے اس لیے بی بی عیشہ فرماتی ہے کہ ایسی عوضت تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی کہ جس کی عزت کی وجہ سے پوری قوم چھوڑ جائے اور بی بی جوہریہ کی شادی جو تھی وہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اس واقعے سے تین راتے قبل میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینہ منورہ سے چلا ہے وہ بدر میں آتا ہے بدر سے پھر وہ ہمارے قبیلے کے اوپر آتا ہے اور اس کے بعد آسمان سے اترتے 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 میری گود میں آ جاتا ہے تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ایسے چاند سے مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا ماں سواء محمد الرسول کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی گدر چکے تھے قرآن و حدیث میں بھی ایسے واقعات آ چکے تھے کہ جب سیدنا یوسف نے خواب دیکھا تھا انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ کہ گیارہ تارے اور سورہ چاند تو گیارہ تارے سے مراد ان کے بھائی تھے اور سورہ چاند سے مراد یاقوب تھے اور ان کی خالت تو ان کی تشویر یہ تھی وہ بھی تو پھر پیغمبر کے ساتھ اس لیے بھی بھی جو ویریہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے چاند سے مراد تو حضور محمد مصطفیٰ ہے اور میری گود میں کیسے آگئے یہ کیسے ہوتا ہے مجھے کیسے ملیں گے یہ بات ابھی میں سوچ رہی تھی اور تین دن کے بعد میں حضور کی بیوی بل گئے اور بے این ہی اسی طرح بھی عائشہ صدی کا ربی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترتا ہے اور میرے کمرے میں آنکھ غائب ہو جائے اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا وہ بھی میرے حجر مبارک میں آنکھ غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا ہے وہ بھی میرے حجر میں آنکھ غائب ہو جاتا ہے اتنے میں صبح ہو جاتی ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعبیر رویہ میں بہت بڑے ماہر تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی خواب پوچھنے آتا تو حضور یادو خود تعبیر تا فرما دی یا کہتے ہیں عبو بکر تم تعبیر دیا تو بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے عبا جان سے یا اپنا خواب بیان کیا تو سیدنا عبو بکر چپ ہو گئے میں نے کہا عبا جان کی تعبیر دیں فرمایا اچھا عائشہ جب وقت آئے گا تمہیں تعبیر بتلا دوں گا اور کہتی ہیں کہ جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی اور حضور سرکار دو جہاں میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میرے ابے نے کہا کہ عائشہ حاضر اول قمر من اکمارک آج پہلا چاند تو تیرے گھر میں آگیا اس کے بعد پھر سیدنا صدیق دفن ہوئے اس کے بعد پھر سیدنا عمر دفن سیدہ عائشہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب بے این ہی اسی طرح سچا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو قائدہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں یہاں کوئی چشمہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا پانی کا وہیں پڑا ہو ڈالا جاتا تھا کہ بھی کچھ پانی بھی پی لیا جائے کچھ جانور بھی پانی پی لیں اونٹ گھوڑے بھی پانی پی لیں اور کسی نے کچھ اللہ نے توفیق دیا ہے کچھ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی کھا لیں تو ایک چھوٹے سے چشمے پر اور ویسے اصول یہ بنایا تھا صحابہ نے کہ چشمے پر جب کافلہ اتر جاتا تو سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھیجے جاتے کہ حضور پاک کے لیے پانی بھر گئے تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے سب سے پہلے پوری کی جائے اس کے بعد پھر صحابہ پانی بھر گئے تو ایک شخص تھے جن کا نام تھا جہ جہاہا یہ حضرت عمر کے غلام تھے اور یہ مہاجر تھے یعنی مکہ کے رہنے والے مکہ سے آنے والے اور ایک آدمی تھے سنان وہ انسار کے رہنے والے یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق جو ہے بے اعتبار قبیلے کے عبداللہ ابن عبیبن سلول کے ساتھ لیکن سنان مسلمان تھے پکے اب جب جب جاہا پہنچے یہ حضرت عمر کے خادمت مشکیتہ لے کے پہنچے کہ حضور کے لیے اور ابو بکر عمر کے لیے پانی بھرنے سنان پہنچے ان نے کہا میں پانی بھروں گا اور ان نے کہا تمہیں پاتا نہیں ہے کہ پہلے پانی ہم بھریں گے ان نے کہا نہیں میں بھروں گا تو اسی میں دونوں کی اللہ رحمت فرمائے تھوڑی بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو وہاں ایک لگڑی پڑی تھی تو اس نے لگڑی اٹھا کے ماردی سنان کو کیا جانے انسان ہے اور شیطان تو یجری کا مجری دم شیطان تو ایسے دوڑتا ہے انسان میں جیتے خون گردش کرتا ہے تو جب ان کو لگڑی لگی تو اس نے کہا یا للانسار اور جا جا نے کہا یا للمہاجرین سب نے اپنے اپنے قبائل کو بلانا شروع کر دیا اور دونوں طرف سے قبیلے بھاگے جناب موکے پہ آئے پانی پہ کٹھے ہوئے تلوارے نکل آئیں کہ عرب لوگ جو تھے یہ تو آپ کو پتا ہے یہ قبائل کی زندگی تھی یہ تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل کر دینا لڑائی ہے تو معمولی سی بات ہوتی یعنی اگر آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو احران ہوں گے کہ ایک دفعہ ان کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے وہ بتائی کیوں ہوئی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ دو قبائل کے سردار تھے ان دونوں کے باغ تھے بڑے بڑے ایک آدمی کا باغ مشرق میں تھا ایک کا باغ مغرب میں تھا اور دونوں باغ آمنے سامنے نظر آتے تھے باقیدہ وہ چڑیا اللہ عالمیہ کیا پرندہ تھا وہ اڑا اڑنے کے بعد دوسرے کے باغ میں ہے تو اس نے کہا تمہارے باغ سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں بیٹھے اس پہ لڑائی شروع ہوئی اور تین سو آدمی بھارے گئے کہ وہ چڑیا ادھر کیوں آئی تھی اب اس کا کوئی علاج ہے اسی طرح بھی آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یعنی تمام قبائل جو مشترک ہو کر مل کر روس سے لڑتے رہے دشمن سے لڑتے رہے اور جنہوں نے کیمنیزم کے اس فلسفے کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق کر دیا اور جنہوں نے اتنی بڑی قوت کو کہ جس میں مشبتہ نہیں شہر تھوڑے ہیں اور ایڈمم زیادہ ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جن کے جوش سے برلن کی دیواریں ٹوٹ گئیں جب جنگ سے فارغ ہو گئے تو آپ اس میں اٹھ بڑ کیونک فارغ کیسے بیٹھے اب آدمی آدھی ہو جاتا ہے نا بندرہ سولہ سال لڑائی کرتے کر فارغ کیسے آدم ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب حق پر وہ ہیں جن کو علاقہ مرہ اور انہیں قرآن نافذ کر دیا اب ان کے ساتھ لڑنا جو ہے تو سیدھی بات ہے کہ خلاف اسلام ہے لیکن چین نہیں آتا کوئی جگڑا ہے تاجک کہتے ہیں کہ ہم ازبق کو کیوں مان لیں ازبق کہتے ہیں ہم تاجک کو کیوں مان لیں وہ کہتے ہیں ہم پشتون کو کیوں مان لیں وہ کہتے ہیں ہم فارسی بان کو کیوں مان لیں یہ کیا بات ہے تو یہ قبائل جو ہیں اللہ باقرآن فرمائے یہ بہرحال عجیب سے ہوتے ہیں ابھی تین سال قبل کی بات ہے میں بھی سفر میں کوئی ٹرائبل ایریس سے یعنی قبائلی علاقے جو ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے تو وہاں سے گزر رہے تھے مغرب کی نواز کا وقت ہو گیا ہم دو تین گاڑیوں میں تھے میں نے ساتھ سے کبھی نماز کا وقت ہو رہا ہے خدا کے لئے کوئی مسجد تلاش کرو بھائی اور وہ تو ما شاء اللہ علاقہ پتھانوں کا ہے پتھانوں تو اللہ کا فضل ہے نمازی تو بہت پکے ہوتے کبھی یار کوئی مسجد دیکھو تاکہ ماری جبات نہ نکل جائے اب ایک مسجد آئی تو وہ جناب چلو جی چلو چلو آگے چلو پھر ایک اور مسجد آگے اس علاقے کے بڑے اہم آدمی تھے وہاں کے خان تھے اور وہاں خان جو ہوتے ہیں وہ بڑی چیز ہوتے ہیں تو میں نے اس گوھر کہا خان یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہماری نماز جا رہی ہے اس نے کہا مکی صاحب یہ بات نہیں ہے میں وہ مسجد دونڈ رہا ہوں جس کے ساتھ ہجرہ نہ ہوئی ہجرہ کیا مطلب اور نے کہا جس مسجد کے ساتھ ہجرہ ہوتا ہے اور اگر ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے تو پھر کھانا کھائے بغیر ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہجرے کا معنی ہوتا ہے مسافر کھانا یعنی بیٹھنے کی جگہ تو دیرہ سمجھ لیں دیرہ سمجھ لیں کچھ سمجھ لیں تو جس مسجد کے ساتھ ہجرہ ہے جو ہی ہم نماز سے فارق ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ فوراں آ جائیں گے کہ جناب چلیں پہلے کھانا تیار ہے کھانا کھائیں اور کھانے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے اور اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو پھر آپ دشمن ہیں پھر مقابلہ کریں کلاشنکوف نکال کیونکہ جو کھانا نہ کھائیں وہ تو دشمن ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھائے باوجیت میں نمقیفہ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے قالو لا تخف انہیں کہا آپ نہ ٹریں ہم تو فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں تو یہ پرانہ عرب میں اور قبائل میں رہا ہے تو اس نے کہا میں وہ مسجد ڈونڈ رہا تھا جس کے اب جو حجرہ نہیں ہوگا تو وہ دعوت نہیں کریں گے کیوں مسجد میں کھانا کہاں سے کھلائیں تو میں نے کہا اللہ کے بندے اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے کی بات نہیں میں نے تو وہاں اتنا بڑا آدمی کٹھے کیے ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے وہاں جناب انتظام کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں حجرے میں کھانا کھا لیتے تو ہمارا تو کھانا خراب ہوئی ہے نا مسافر ہیں نماز تو لیٹ بھی بڑھ سکتے ہیں ہماری دعوت تو خراب مت کرونا یہ اچھی بات ہے ابھی نماز چلی جائے خان کی دعوت جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوئی خیربار عالم نماز تو یہ قبائل کی باتیں ہوتی ہیں تو جب دونوں قبائل کٹھے ہوئے حضور کو اطلاع بلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے طرمیہ آپ نے کہا خبردار یہ کیا کہنے انسار مہاجر مہاجر انسار یہ کیا ہے میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم وہی جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو قومیتوں کا جگڑا حسب کا جگڑا نسب کا جگڑا لسانیت کا جگڑا صوبائیت کا جگڑا یہ انڈین ہے یہ پاکستانی ہے یہ سندھی ہے یہ بنجابی ہے یہ جناب یوپی کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا دعوہا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ چھوڑ دو ان نعروں کو یہ تو بدبودار نہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تو اِنَّا بَالْمُؤْبِنُونَ اِخْوَةٌ مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے مشرق میں ہے مغرب میں ہے عرب میں ہے عجب میں ہے شمال میں ہے جروب میں ہے وہ مسلمان بھائی ہیں یہ تو اللہ نے قبائل منائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کر سکیں ورنہ اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نعرے لگائیں کہ انصار اور مہاجر 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 کی بدد پہ آجائے اب جناب وہ کہیں جا کر وہ جھگڑا جو تھا تھما اور اس کے بعد سنان جب واپس آیا عبداللہ ابن عبیبن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اس کو جب پتا چلا اس نے کہا کہ اچھا اب یعنی وہ مہاجرین اتنے زور میں آگئے ہیں کہ عمر کا ایک غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بندوں کو لکڑی ان سے مارتا ہے اور اس کے بعد اس بدبخت نے وہ جملہ کہا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے عربوں کا ایک محاورہ ہے سمن قلب کا یا اکولک کہ تم اپنے کتے کو اور کھلاو تاکہ تمہیں یہ کھا جائے کبھی اس کو پالو اور کھلاو اور کھلاو جب یہ موٹا تازہ ہو جائے گا ایک دن تمہیں کھائیں اس نے یہ جملہ کہا اللہ معاف کرے اس کے دل میں کس کی نیت تھی بارحال مسلمانوں کے خلاف تھی صحابہ کے خلاف تھی زائد ابن ارکہ میں ایک صحابی تھے تھے اسی کے قبیلے کے یعنی تھے وہ بھی خضرج وہ یہ باتیں سن رہے تھے انہوں نے آ کر اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا عبداللہ ابن عبیعہ کہہ رہا اور پھر اس نے کہا انساریوں سے اس نے کہا یہ سارا تمہارا کی ادھر آئے تم نے مہاجرین کو باغ دیئے تم نے گھر دیئے تم نے مدینے میں ان کو آباد کیا تم نے ان کو کھلایا آج وہ سر پہ لے چڑھیں تو کیا ہو اس لیے فیصلہ کر لو کہ اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ بیان کر دیا انہیں فیصلہ کر دیا انہیں کہا کہ آج کے بعد خبردار کوئی ایک آدمی حضور کے پاس صدقہ خیرات زکاة مہاجرین کی امداد لے کرنا جائے جب ان کو کچھ نہیں ملے گا خود پر خود بھاگ جائیں گے یہ پڑے ہوئے اسی نہیں ہیں کہ کھانے کو مل رہا ہے باغ مفت مل گئے لڑکیاں مل گئیں عورتیں مل گئیں مہاجر بن گئے جی اور اس کے بعد ان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم سے طاقتور جو ہے قوت والے جو ہیں ہم زلیل کمزوروں کو نکال دیں گے بنا یہ تھا کہ ہم نکالو مہاجرین کو مدینہ تو ہمارا ہے انسار کا ہے عوث و خدرج کا ہے جب زید بن ارکم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود سنا ہے سامیت ادھنا آیا حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ حضور مجھے اجازت دیں عضرب ان کا حاد البنافق اس ظالم کی میں گردن اڑا دوں کہ ہمارے مدنی پاک کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات کریں حضور نے فرمایا دعنی یا عمر ایسا نہ کہو کہ داس لوگ جو ہیں پھر یہ کہیں گے انا محمدن عمر بے قتل اصحابہی تو محمد مصطفیٰ اتنے طاقت میں آ گئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کا حکم دے رہے ہیں کیوں لوگوں کو بتا تھوڑا لگے گا یہ منافق ہے لوگوں کو تو یہی پتا لگے گا نہیں ہمارے ساتھ ہیں نوادیں پڑھتا ہے ہمارے ساتھ جنگ میں ہیں جیاد میں ہیں اس لیے اس بات کو چھوڑ دو اب حضور پاک نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی حضور نے حکم دیار رہیل کافلہ چلا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت میں حضور کافلہ چلائیں کافلہ تو ہمیشہ آرام سے چلتا تھا کافلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ کافلے جو ہیں صبح صبح چلتے تھے اور پھر گرمی کے وقت میں رک جاتے تھے پھر شام کو چلتے تھے پھر ساری رات آخر او متاخر لیل تک چلتے رہتے پھر آرام کرتے پھر صبحوں کو چلتے پھر دوپائل میں روک جاتے چونکہ اونٹوں کے کافلے سارا کا سفر لیکن حضور نے فرمائیل رہیل چلو ابہ کہتے ہیں ہم حیران ہے کہ حضور رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے چل رہے اصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ان قبیرے میں وہ جو گرمی بیدا ہو گئی ہے یہ کہیں پھر ٹکرانا جائے ان کو اتنا سفر میں الجھا دیا جائے گی یہ تھا کہہار کے سب بھول جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ متواتر سفر بس نماز کے لیے حضور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو نماز کے لیے رکھتے ہیں حضور رکھتے ہیں چلو صاحب کہتے ہیں چل رہاں تو لازمان الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ وقتی طور پر وہ جو بات تھی کنٹرول اور مدین منفرہ یہ کافلہ پہنچ گئی لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اور ایسے سفر میں عظیم عظیم عبرتیں عظیم عظیم واقعات حوادث پیش آتے ہیں کیونکہ سفر کا یہ عالم تھا تیزی تھی اور قائدہ یہ ہوتا تھا کہ عرب زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو کہتے تھے حودج حودج کا معنی یوں سمجھنے آپ پالکی جسے ہم کہتے ہیں انڈیا اردو زبان میں جیسے ہاتھیوں کے اوپر بلا لیتے ہیں اسی طرح عربوں کے اندر اس کو کہتے تھے حودج ایک ایسی چھوٹی تھی پالکی بنی ہوتی تھی اس کو اونٹ کے اوپر باندیا پلان پہ اس کے اوپر کپڑا ہوتا تھا چھت ہوتا تھا پردہ ہوتا تھا اگر عورت ہوتا تھا پھر اس میں وہ سفر کرتے ہیں اور قائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب سفر کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بی بیاں ہیں وہ اپنے اپنے حودج میں جا کے بیٹھ جاتی وہ اٹھانے والے آگے حودج کو اٹھا کے تو اونٹ پہ باندے تھے اور کافلہ چل پڑتا حضور سب سے آگے ہوتے کافلہ اب خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی آئیشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی وہ اپنے قضائے حاجت کے لیے چونکہ اس دور میں اور خاص طور پر سفر میں کوئی حمامات ہوتے نہیں تھے عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو پھر کافلے سے بہت دور کئی فرلانگ دور چلے جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئیں کوئی آواز یا کوئی رائے یا خبیصہ کوئی ایسی بدبو کوئی ایسی چیز بھی کسی کو بحسوس نہ ہو تو ایک پردے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت دور نکل بی بی آئیشہ بھی دور نکل گئیں واپس جب آئیں تو کافلہ چلا گیا کیونکہ کافلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا حضورت چلا رہے تھے نا کافلہ کو دھڑا تھا اب بھی بی آئیشہ جب واپس آئیں تو اس نے کہا بھی کافلہ چلا گیا اور سہرہ کا سفر ہے اب اگر میں پیچھے دوڑوں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اونٹوں کو پکڑ لوں آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے تو بس پھر تو کافلہ گیا اور اگر میں نہ ڈھونڈوں تو اس نے کہا بی بی آئیشہ نے کہا میں نے یہی سوچا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بس جسی جگہ رہے ہیں کیونکہ آخر کسی وقت تو حضور کو علم ہوگا نا کہ بی بی آئیشہ نہیں ہے کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی کافلے کو چلانے کے بعد وہ کبھی کبھی اپنی سواری جو تھی وہ عورتوں اپنے بی بیوں کے اونٹوں کے قریب لا کے پوچھ رہتے تھے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے حیریت ہے کوئی پانی کچھ چیز کچھ نہیں ہے پوچھ کے پھر حضور پوچھ رہ جاتے تھے انہوں نے کہا کبھی تو حضور میرے اونٹ کے قریب آئیں گے نا پوچھیں گے جب آواز نہیں آئے گا تلاش کریں گے جب تلاش کریں گے تو یہ جگہ ڈھونڈنا تو کبھیلے کے لیے آسان ہے کافلے کے لیے لیکن اگر میں خود عقل لڑاؤں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے سیوہ چارہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان ابن معطل بڑے شان والے سے حضور نے ان کے ذمہ ایک ڈپٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جو ہے کم از کم چار چھ گھنٹے کافلے تھے پیچھے رہا کر اکیلے اونٹری راستہ تمہارا یہی ہوگا جس راستے پہ ہمارا کافلہ جا رہا ہے یہاں جہاں کافلہ پڑاؤ کرے گا اور وہاں سے وہ مندل چھوڑے گا تو تم چار گھنٹے چھ گھنٹے بعد وہاں پہنچ ہوگے وہاں آگے درہ دیکھ لو کسی کی کوئی چیت رہ گئی ہو کوئی تلوار رہ گئی ہو کوئی صلاح رہ گیا ہو کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ اپنی اونٹری پہ رکھ لیا اور پھر کافلے کو پہنچا دیا کیونکہ انسان ہیں اونٹوں کے سفر ہیں گھوڑوں کے سفر ہیں تو کئی چیتیں بھول جاتا ہے آدمی حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹنی پر جب آیا تو دور سے مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا کہ کوئی کپڑا لے کے جیسے کوئی بندہ لیٹا ہوتا ہے اور میں جب قریب آیا دیکھا تو کپڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں بی بی آئیشہ کیونکہ میں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا بی بی کو تو میں نے فوراں اندازہ لگا لیا کہ بی بی آئیشہ میں نے کہا آئیشہ میں نے کہا چھپ کر گئی میں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے اکیلے یہاں رہ گئی آفلا چلا گیا تم اکیلی عورت بی بی آئیشہ کہنے ہیں بھی حضرت صفوان فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اور اس کے بعد حضرت صفوان نے صرف یہی کہا کہ لا حول ولا قوت الا اللہ لا حول ولا قوت الا اللہ تاکہ قدرت ہے پتہ نہیں کیا ہو اور کمال ہے کہ حضور اتنے سفر میں اپنی بی بی کو بھی خیال نہیں فرمایا تو بی بی آئیشہ فیتی ہیں کہ واللہ ما رأیت رجلا امینا ولا قریب میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا سخیبی اور امانت والا انہوں نے آکے میرے قریب اپنے کو بٹھایا اور خود دور چلے اور پشت دے کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ میں بیٹھ جاؤں ہی اونٹ پہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ممکن ہے عورت ہے نا چادر اتر جائے دوپٹہ اتر جائے کچھ ہو جائے دور کھڑے ہو گئے جب ان کو تسلیح ہو گئی کہ اب میں اونٹ پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو آئے اور مہار پکڑی اور چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا ہے کوئی بات نہیں الحمدللہ خیر ہے پیشے صفان جو آ رہا ہے اب کسی کو دوبارہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں کسی لیے تو ہم نے ایک آدمی رکھا ہے کافلے کو ڈھونڈنے تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال قدین منورہ کے قریب پہنچے سارا کافلہ بیٹھا ہوا ہے حضور بیٹے ہیں صحابہ بیٹے ہیں مختلف اجماع ہیں اور وہ عبداللہ ابن عبی جو ہے وہ بھی ایک ٹولی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن عبی ابن سلول وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور دور سے حضرت صفان آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اڑتے اڑتے خبر تو پہنچ گئی کہ بی بی ایشیہ رہ گئی تھی اور صفان جو ہے ان کو لے کے آ رہا ہے جب وہ قریب آئے تو اس بدبخت نے کہا کہ بارحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے بچ گئی ہو یا یہ اس سے بچ گیا ہو ایک جوان لڑکی ہو ایک جوان آدمی ہو سارا ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ بچ گئے یعنی اتنی بڑی تو اور یہ بات اہستہ 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 چل لکھ لی اب یہ بات چل لکھ لی اتفاق کی بات یہ ہے بھی بھی ایشیہ فرماتی ہے کہ جب میں سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کوئی پتہ اور بیس دن متواتر میں بیمار رہی حضور کے گھر میں اور اس بیماری میں یہ عالم تھا کہ مجھے بخار کی تکلیف تھی اور میرے پاس جو کہ میرے اببہ اور امہ آتے تھے اور کوئی آتا نہیں تھا ان نے جب مجھے بات ہی نہیں بتائی مجھے کیا بتا لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ حضور کی محبت میں فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا جو حضور کا محبت تھی اور توجہ تھی میرے ساتھ آگے بات کرتے تھے مجھے بہلاتے تھے مجھے تسلی دیتے تھے خاص طور پر مجھے اگر بخار ہو یا تکلیف ہو تو پھر حضور کافی ٹائم میرے ساتھ بیٹھتے تھے صرف حضور تشریف لاتے اور آگے اتنا پوچھ رہے تھے کیا فتیق ہم کیا حال ہے اس کا اور اس کے بات چھرے اب بات اور پھیلنے لگے بی بی آئی شاہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور کا اعراض کہ حضور کی کوئی توجہ ہی نہیں تو میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ استاذ ہے میں اجازت دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چریہ ہوں حضور فرماتی بی بی آئی شاہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آگئی لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں بتا تھا یہ بات کیا ہے تو ایک رات میں اپنے حاجت انسانی کے قضاء کے لیے چونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گھروں میں کوئی ہمام نہیں کوئی بیت الخلا نہیں کچھ نہیں عورتیں باہر جاتی تھیں دور رات کو نکل کے تو ہم دور جا رہے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے تو میرے ساتھ ام مستہ مستہ ایک صحابی ہے ان کی والدہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی ان کا چادر جو تھا وہ پاؤں میں الجھا تو بی بی ام مستہ جو تھی وہ گری سمین پہ گری اور گرتے ہوئے ان کے موں سے فوراً نکلا کے اللہ مستہ کو ہلاک کر دے جہشہ فرما کہیں میں تو گھبر آگئی میں کھڑی ہوگی میں نے کہا ماذا تقول ہی نہیں یا ام مستہ اما تالمین انہو بدری ام مستہ کیا کہہ رہی ہوں تم یہ نہیں آنتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے بدری ہے تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہوں تو وہ کھڑی ہوگی انہوں نے کہا آئیشہ تمہیں پتا نہیں کہ کیا انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ مستہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی کیا پتا مستہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو صحابی ہے بدری ہے حضور کا غلام ہے اس نے کہا کہ پھر ام مستہ نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے تم کافلے تھے پیچھے رہ گئیں کیسے صفان کے ساتھ پہنچیں عبداللہ ابن عبی بن سلول نے کیا کہا اس کے بعد یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں تو اس میں میرا بیٹا مستہ ہمنا بنت جہش اور حضرت حسان جیسا شائر رسول اللہ بڑے بڑے مسلمان بھی علج گئے کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے کسی بھی ہے کسی نے کہا کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز بگر رکھتی ہے اب بات کرنی شروع ہو گئے پھر کسے بندے گئے پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق سوچتے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے ایک نوجوان لڑکی ہو اور چنگل ہو اکیلا مرد ہو یا ری کیسے ہو سکتا ہے ہر آدمی پھر اپنی سوچ سوچتے اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دی لیکن اللہ نے جن کو اچھی سوچ دی ہے وہ اس وقت بھی اچھی سوچتے حضرت ابو ایوب الانساری رضی اللہ تعالی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میز بان انہوں نے جب یہ واقعہ سنا گھر میں آئے اپنی بیوی کو یہ بات سنائی اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی لو کنت مکانت آئیشہ اگر تم آئیشہ کے بجائے ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کر لیتی کیا کہ واللہ ہلا کوئی شریف عورت بھی گناہ کا سوچ سکتی ہے کوئی حرہ کوئی آزاد کوئی شریف کوئی قبیلے کی عورت خاندان کی عورت گناہ کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی اُس نے کہا اچھا میری بیوی یہ بتاؤ اگر صفوان ابن معتل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہو اُس نے کہا کہ واللہ ہمارہ اے تم ان کا اللہ خیراً میں نے تو تم میں بھی بلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے تو ابو عیوب نے کہا کہ وَسْمَعِي أَنَّ آئِشَةَ خَيْرًا مِّنْكِ وَصَفْوَانُ صَفْوَانِ اِبْدُ الْمُعَتَّلِ خَيْرٌ مِّنْكِ کہ میری بیوی پھر سن لو آئشہ تم سے بہتے رہے اور صفوان مجھ سے بہتے رہے جب ہم گناہ نہیں کر سکتے تو ان نے گناہ کیسے کیا ہوگا تو جو ہم سے خیر ہیں جو ہم سے بہتے رہے وہ کیسے گناہ لیکن بی بی آئشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے تو پھر دماغ سے ہر بات ہی اڑ گی کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بولنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات تو اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا حدثہ ہو گیا ہے مدینہ میں اور مجھے پتا بھی نہیں میں آئی پھر میں نے رونے کے علاوہ میرے پاس کیا تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اعلان فرمایا ہے لوگوں سے کہ سب جمع ہو گئے جب سب لوگ جمع ہو گئے حضور نے خطبہ پڑا حمد اللہ واسنہ علیہ اللہ کا حمد و سنا بیان کی آپ نے فرمایا کہ یا آئیوہ الناس لوگو اب وہ بات بھی ہو گئی ہے کہ انہا زیوزونی فی اہلی کہ لوگ مجھے میرے اہل کے بارے میں بھی تکلیف دینے پر آ گئے ہیں اللہ ما علمت والا اہلی خیرا اللہ کی قسم ہے میں نے تو اپنی بی بیوں پہ اپنے اہل پہ ماں سوائے بھلائی اور خیر کہ کبھی کچھ گناہ غلطی دیکھی نہیں یہ سید الاؤس قبیلے کے سردان انہیں کہا یا رسول اللہ انکان من الاؤس حضور آپ پر تحمد لگانے والا آپ کے گھرانے پر اعتراض کرنے والا اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہیں حکم کریں ہم اس کی گردن کاٹ کے پاہوں میں رکھیں اور اگر وہ خضرج کے قبیلے کا آدمی ہیں تو پھر سعید بن عبادہ رئیس الخضرج کو حکم دے گئے اس کی گردن کاٹ کے رکھیں یا ہمیں حکم دے گئے خضرج کے لوگ کیسے تحمد لگاتے سعید بن عبادہ کھڑے گئے اس نے کہا تم جوٹ بول رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اگر تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا اتنے جذبیں تو باتیں نہ کرتے تمہیں چونکہ پتہ ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے وہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے اس لئے جذبات میں آ رہے ہیں تو یہ آپس میں تیز ہو گئے حضور اٹھے درمیان سے آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ بجائے میری ہمدردی کرنے کے اپنی قبیلی الجنوں میں پھر رج گئے ہو جب حضور چلے گئے تو ہم در گئے جب یہ حضور نراض ہو گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ اور حضرت علی کو آپ نے فرمایا عسامہ جو کہ تم میرے بیٹے ہو میرے بچے ہو بہبوب ہو میرے بیٹے کے بیٹے ہو اور ہمارے گھر میں آنا جانا تمام بی بیوں کے ساتھ ملنا بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو تمہاری کیا رائے ہیں تم کیا سمجھتے ہو نے کہا اسلام اللہ مارا ہے تو اللہ خیرا میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی نہیں میں کیا بات حضور بی بی عائشہ میں کوئی برائی حضور نے فرمایا علی ابنے ابی تاریب تم بت رہا ہوتا ہمارے عزیز تمہاری کیا رائے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کے ذہن پر جو بوجھ ہے نا وہ کسی طرح اتر جائے میں نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت کی وجہ سے اتنا اہمیت دینی اور اتنا دکھ پریشانی لے لینی کیا ضرورت ہے آپ کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی کرنا بس کیا ہے اگر اسی کو بات ہے تو ایک عورت کا ہی ہے نا مسئلہ اور اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں تو پھر بیوی آئیشہ کی جو خادمہ ہے بیوی بریرہ جو ان کی کنیز ہے ان سے تحقیق کریں چونکہ کنیز چوبیس گھنٹے قریب رہتی ہے اس کو زیادہ معلومات ہو سکتے ہیں حضور نے فرمایا اچھا علی تم تحقیق حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بطلاؤ اس نے کہا کہ علی خدا کی قسم واللہ ما علمت علیہ خیرہ میں نے تو بیوی آئیشہ کا کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی ہاں ایک دفعہ غلطی دیکھی تھی کہ میں نے آٹا گوندا اور آٹا بیوی کو دے کے میں چلی گئی کہ اس آٹے کا خیار رکھنا میں واپس آئی تو یہ کھیل رہی تھی اور آٹا جی تھا بکری کھا رہی تھی یعنی غافل تو ہے بچوں والی باتیں تو ہیں اس میں اتنا تو ہے کہ یہ غفلت کر جاتی ہے کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتی لیکن یہ تو نہیں کہ میں نے اس پہ کبھی گناہ دیکھا حضرت علی حصے میں آگیا اور نے کہا کہ بری رہ دیکھو اس ہی دی بات کا یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چپڑی نکال دوں انہیں کہا تمہاری جو مرضی ہے کہو میں نے بیوی آئیشہ پہ کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں میں کیا کروں یہ اصل وجہ تھی جو بیوی آئیشہ اور حضرت علی کی نرازگی ہو گئی جس کو پھر لوگ انہیں بڑا چڑھا دیا اصل وجہ یہ تھی کہ بیوی آئیشہ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ حضرت علی تو آخر کو چھو کتنا بڑا مقام ہو لیکن میرے تو بیٹے تھے ان کو بھی اپنی ماں کے بارے میں شو وہ تھا کہ میری آپ کنیز کو کہیں کہ تمہاری چمڑی کو تیر دوں گا اور نبی سے کہتے ہیں کہ جی حضور بیوی کو چھوڑ دیں اور شادی کرنے اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میں تو ساری زندگی کے لیے ماری جاتی یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو ایسے مشورے دے رہا ہے حالانکہ حضرت علی نے کہا کہ واللہِ آئیشہ خدا کی قسم حضور جب اتنے عداستے تو میں حضور کو کیسے تسلی دوں حضور کو مطمئن کرنے کا تم مجھے بتاؤ میرے پاس کیا حال تھا یہی تھا کہ دیکھو جی میں نے نکرانی کو ڈانٹا ہے میں نے بی بی بریرہ کو ڈانٹا ہے میں نے یہ تحقیق کی میں نے یہ تحقیق کی اور حضور کے ذماغ سے بوجھ اتارنے کے لیے میں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دے تو یہ سارے واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا عمر کو بلائے آپ نے برمئے عمر تمہاری کیا رائے انہوں نے کہا حضور میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کر سکتا آپ نے برمائے میں پوچھ رہا ہوں میرا حکم ہے تو انہیں کہا حضور اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ نراض تو نہیں ہو جائیں گے حضور نے فرمایا کہ بلکل نہیں انہیں کہا حضور یہ تو بلکل واضح مسئلہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئیشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کر آئی انہیں کہا حضور یہ تو دو اور دو چار کا مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ ہے یہ نہیں کہو مشکل تو انہوں نے کیا مطلب انہوں نے کہا حضور آپ یہ فرمائیں تذوجتا بے آئیشہ او ان اللہ تذوجتا بے آئیشہ آپ نے خود شادی کی یا اللہ نے کرائی تو انہوں نے فرمایا عجیب بات کر رہے ہو تو جبریل تصویر لے کے آئے اللہ کے حکم سے شادی ہوئی تو انہوں نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی ہیں اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی کیا بات کر رہے ہیں یعنی اللہ نہیں ڈھونڈ سکے اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی لڑکی اور انہوں نے کہا حضور اچھا مجھے یہ بترائیں یہ مکھیاں مکھیاں جو اڑتی پھرتی ہیں یہ آپ کے بدن پر بیٹھتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں اللہ نے مجھے گندگی سے محفوظ رکھا ہے انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کے بدن پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے گندی عورت بیٹھنے دیتا ہے کیا بات کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ جیسے گلاب کا پھول کلتا ہے نہ کل گیا کہ واقعی میرا گھر تو پاک ہے میں تو بلا وجہ پریشان حضور فوراں تشریف لے آئے بی بی عیشہ کہتی ہے میں لٹی ہوئی تھی حضور نے فرمایا کہ اچھا عیشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کوچھ ہے تو بھی توبہ کب اور جب حضور نے یہ کہا تو بی بی عیشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی میرے آنکھوں میں بھی خون ہوتا ہے میرے پھر جذبات کب میں میں نے اپنے اببہ امہ سے کہا عجیبو رسول اللہ جواب دے ہیں حضور کو ان نے کہا مادہ نکل ہم کیا جواب دیں میں نے کہا یا رسول اللہ لا تو میں نہیں توبہ کرتی آج میرا کوئی حال ہو گیا ہے کہ اگر میں جوٹ کا اقرار کرلوں تو آپ مجھے سچا مانیں گے اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں میرا کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ مجھے نہیں مانتے میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار ہیں آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کرو اس کا وطلب ہے کہ آپ مجھے گناہ گار سمجھتے ہیں میں نہیں توبہ کرتی میں نے گناہ کیا نہیں واللہ بریت میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بری اور بی بی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں مگر میں وہی جواب کہوں گی کہتی ہے اس غصے میں اس اپنے جذبے میں آگے میں حضرت یاقوب کا نام بھی بھول گئی مجھے حضرت یاقوب کا نام بھی بھول گیا میں نے کہا اقولو کما قال ابی یوسف جیسے یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی بات کہتی ہوں لیکن مجھے یاقوب علیہ السلام کا نام بھی اس غصے میں بھول گیا فَصَبْرُن جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا تَصِفُونَ میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں سبر کرتی ہوں اللہ میری بدت گئی کہتی ہے اس کے بعد واہی نازل ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اممہ کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے واہی آگئی کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے لیکن نے کہتی ہے اللہ مطمئنہ میں مطمئن تھی مجھے پتہ تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات تھوڑی فرمائیں اللہ عادل ہے کہتی ہیں کہ جب واہی اتری اور واہی ختم یدور صلی اللہ علیہ وسلم اب شریع عائشہ عائشہ مبارک ہو ان اللہ قد برعک من السما اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ تُو پاک ہے حضرت عبی بکر نے کہا کومی عائشہ فشکری رسول اللہ عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو عائشہ کہتی میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی آپ نے مجبر کون سے اعتماد کیا ہے انی اشکر الَّذِي اندر الوحیہ من الارش میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے ارشو سے میری گواہی دی اور بیوی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ بھی آپ کی بیوی پاک یا زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی پاک ہے لیکن میں یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن قیابت تک پڑھا جائے گا لَوْ لَا اس سمئتُمْ وَحُقُلْتُمْ مَا يَقُونُ لَنَا اللہ نے قرآن کا پورا رکوع اتارا بیوی آئیشہ صدیقہ کی شاہ اسی لئے آج دیکھیں دنیا میں اختلاف ہے کہ بھی شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے لیکن اس پہ پوری دنیا کے علماء آئل سنت کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بیوی آئیشہ کو پاک نہ سمجھتا ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کیونکہ بیوی آئیشہ کی برات تو قرآن میں ہیں اب جو بیوی آئیشہ کو پاک نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا اس نے تو اللہ کے فرما اور قرآن کی ایک آیت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے تو بیوی آئیشہ کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی اور اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو بات کی نہ طریقے سے لیکن مسلمان بھی چانے تو کھل کے بعد کہہ بیٹھے تو تین مسلمانوں جن میں حضرت حسان حضرت مستار بی بی ہمنا ان کو جوٹھی تحمد لگانے کے کوڑے لگائے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مستا پہ خرچ کرتے تھے آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے کہ مستا آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ تحمد لگانے میں شریک ہو جاؤ اور میں تمہارے گھر کے خرچیں برداشت کروں اللہ نے قرآن ناظر کیا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم بھی معاف کر دو جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہے تو حضرت صدیق نے کہا تم تو الاللہ میں قسم کا کفارہ دوں گا مستا پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اب اس سے دگنہ خرچ جاتا تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ پانچ ہجری کے بعد پیش آئے چھے ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی زندگی باقی تو بات باقی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فرادرانِ اسلام فاجب اللہ احترام مزرگو دوستو بھائیو عزیزنو جوانو دروس سیرہ نبویہ کے زمن میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ابتدا سے دے کر اختصار کے ساتھ ہم چھے ہیری کے واقعات پہ پہنچے تھے جس میں عفق سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ اور اس عظیم واقعے کے بعد براتِ سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کے بعد سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں عرقینِ عمرہ سے عرقانِ عمرہ سے فارغ ہو کر سر مڑا رہے ہیں کوئی بال کٹا رہے ہیں اتمینان کے ساتھ کوئی خوف نہیں ان پہ کہ خواب جو ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے اور ایک اللہ کے مقبول بندوں کا خواب ہوتا ہے اور ایک انبیاء علیہ السلاة والتسلیم کا خواب وہ ایک خواب ہوتا ہے عامت المسلمین کا یعنی عام مسلمانوں اس میں تو کبھی خیر بھی ہوتی ہے کبھی شہر بھی ہوتا ہے کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے کبھی احلاب بھی ہوتے ہیں کبھی جو ہمارے اوپر دن میں واقعات گزرتے ہیں اسی کا ایک عقص جو ہے وہ لا شعور سے شعور کی طرف منتقل ہوتا اور ایک خواب ہوتا ہے اہل اللہ کا اللہ کے اولیاء کا عباد اللہ السالحین کا وہ تقریباً خیر ہوتا ہے اور تقریباً زیادہ حق اور سچ کے قریب ہوتا ہے اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا انبیاء علیہم السلاة والتسلیم کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ان پر اللہ کی وحی نازل ہو یعنی جیسے وحی میں کوئی شبہ نہیں نبی کے خواب میں بھی کوئی شبہ انبیاء علیہم السلاة والتسلیم کے خواب میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جتنے اللہ نے بھیجے ہیں علیہم السلاة والتسلیم ان کو اللہ نے شیطان کے حملے اور تسلط سے محفوظ رکھا ہے یعنی شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا تو جب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گئے اب صاف بات ہے کہ انہیں جو بھی رویا ہوگا خواب ہوگا وہ رحمان سے ہوگا شیطان سے تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے انبیاء علیہم السلام کے خواب کو اور ایک عام مسلمان کے خواب کو آسمان و زمین کا فرق ہے یعنی وہ طفائی ہے جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیر علیہ السلاة والتسلیم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذیبے کر رہے ہیں اور اس کے بعد بڑا تفصیل سے واقعہ ہے اب اس زمن میں تو صرف چونکہ بعض اہم باتیں میں کوشش کرتا ہوں تاکہ معلومات ہو جائیں تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں ذکر کیا کہ یا بنیہ انی اراف المنام کہہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی اذبہ ہو کہ میں تمہیں ذیبے کر رہا ہوں فنظر مازا ترا اب اس بات پہ آپ غور کریں فیصلہ کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کی رائے کیا بند تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام والتسلیم نے جو جواب دیا وہ جواب مبارک یہ تھا کہ اباجان آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کا خواب جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے وہ صرف خواب نہیں تو انبیاء علیہ السلام والتسلیم کا خواب جو ہے وہ تو بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی واہی ہو اس میں کوئی شک کوئی شبہ کوئی ریب نہیں ہو اور اس زمن میں میں ایک بات آپ کو یہ بھی ارز کر دوں کہ اگر آپ کا بھی خواب دیکھیں اور وہ خواب ڈراؤنا ہے خطرناک ہے اس کا علاج بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تھوکی ڈالیں بقصد تو یہ ہے کہ شیطان کو لانت کر دیں اور اس کے بعد تین دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور اپنی کروٹ بدل کے دوسری کروٹ پہ سو جائیں اور اس کے بعد کسی کو ذکر نہ کریں آپ کو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہو کسی کو بھی نہ بتائیں بس بھول جائیں سمجھیں کہ آپ نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا اس کا کسی قسم کا ضرر آپ کو نہیں ہو اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ خیر ہے شر ہے اچھا ہے برا ہے اس کے بعد میں حضور کا حکم ہے کہ خواب ہر کسی پر ذکر نہ کریں اس بندے پر ذکر کریں جو آپ کا خیر خوابی ہو اور علم بھی رکھتا یعنی علم کا کیا معنی ہے یعنی اس کو رویا کے ساتھ علم خواب کے ساتھ اس کو مناسبت کیونکہ علم رویا جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب تعبیر دینے والا اس کی تعبیر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جو اس کے موں سے نکلے گا تو اب اگر وہ آدمی عالم نہیں تھا تو وہ تو خدا جانے کوئی اونٹ پٹانگ بات کہہ دے گا اگر عالم ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس خواب میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کوئی اچھے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی خیر مانگی جائے اچھی تمنہ رکھی جائے اچھی آردو رکھی جائے تو خواب کے اندر یہ بھی لازمی ہے کہ اس کو آپ یعنی ایک عام چیز نہ سمجھا کریں اور اسی طرح دنیا میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا جوٹا وہ انسان ہے جو خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب مجھے تو فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی اور مجھے تو فلاں صحابی کی زیارت ہوئی اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا کیونکہ اس قسم کی بات جوٹ بولنا یہ کوئی ہے افتراء اللہ ہے اللہ پر جوٹ بولنا ہے کیونکہ اگر اچھا خواب ہے وہ تو خدا دکھاتے ہیں اس نے دیکھا تو ہے نہیں اور جوٹ بول رہا ہے بارحال یہ ایک الگ موضوع ہے تو سرکان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا باقیدہ پرانے مقدس میں ذکر ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَابَ إِنشَاءَ اللَّهِ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعْلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجْعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور امن کی ہوں اور پھر بالمحلقین روسکم ومقصرین تم میں سے کچھ سر مُڈانے والے ہوں گے وہ بال کٹانے والے ہوں گے اور کوئی خوف نہیں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے اور جو آدمی اپنی خوشی سے اپنی خواہش سے اپنی تمنا سے عمرے پہ جانا چاہیں وہ میرے ساتھ عمرے پہ چلیں اور جو آدمی نہ جانا چاہے کوئی پابندی نہیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریبا جو صحیح روایات میں موجود ہے چودہ سو صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے عمرے کا ارادہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہابہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذل حلیفہ پر اسے آج کل بیر علی کہتے ہیں جو آج کل مشہور جگہ ہے مدینہ منورہ سے چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پہ اسے ابیار علی کہا جاتا ہے بیر علی کہتے ہیں قرآن دور میں اس کا نام ذل حلیفہ بعض لوگوں نے یہ کہانیاں بھی بنا رکھی ہیں کہ جی یہاں ایک دے ہوتا تھا اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کے کونے میں قید کر دیا تھا اس لئے اس کونے کا نام بیر علی رکھ دیا گیا یہ سب کہانیاں ہیں منگھڑت اور جوٹھی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں عرب کی عادت ہے کہ وہ اپنے ابیار کو اپنے باغات کو اپنے زمینوں کو اپنے عمارتوں کو اپنی جہدادوں کو جس کی ہو اس کے نام کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام پہدا اور میکات سے آپ نے عمرے کی نیت اسی لئے علماء اکرام کا اتفاق ہے جمہور ائمہ اربا کا کہ آدمی جب میکات پہ آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکہ میں داخل نہ ہو وہ باغ ائمہ اس بات کی ریایت دیتے ہیں کہ بھئی اگر ایک آدمی نوکری کے لیے گیا ہے یا ڈپٹی کے لیے گیا ہے یا کسی دوست کو ملنے گیا ہے اس کی نیت عمرے کی تھی ہی نہیں تو اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں پڑے گا لیکن امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ اس مسلق میں بہت سخت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بلکل نہیں میکات 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 سے آپ بغیر احرام کے نہیں گھتے سکتے ہیں اور یہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے اللہ سب پہ اپنی کروڑ و رحمتیں نادل فرمائے لیکن وہ مسلقہ احوت پہلو لیتے ہیں یعنی ایک ایسا پہلو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ جامع جس میں زیادہ احتیاط اب دیکھیں نا جی مسلقہ آپ احرام سے آ رہے تھے میکات سے آپ کی ڈپٹی پہ گئے تھے یا ڈپٹی کے لیے آ رہے تھے لیکن اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو کوئی امام اس کو غلط تو نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں باندھا جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی صرف کہتے ہیں اجازت ہے یعنی دم نہیں پڑے گا جرمانہ نہیں ہوگا وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا کریں اچھی بات ہے اچھا اگر بفرض محال قیامت میں لازمی طور پر دو مجتحدوں کا اتحاد ہے لیکن ایک کا اتحاد حق ہوگا اگر قیامت کے دن اجتحاد یہ حق ہو گیا کہ اگر کوئی ڈپٹی والا ہے یا کوئی دوست کے ملنے والا ہے امرا نہ کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے بچ گئے بچارے لیکن جس نے امرا کیا ہوا ہے اس کا ثواب تو اللہ ذائع نہیں کریں گے بھی تم نے امرا کیوں کیا تھا اور جس نے امرا نہ کیا اور قیامت والے دن فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں امرا کرنا ضروری تھا جن نے نہیں کیا وہ کیا کریں گے وہ کون سے محاصن اس کے بدلے میں ادا کریں گے اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی بھی قاس سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بائیس سمعت فرمائیں موسیقی موسیقی